بی ٹی آئی سر پاکستان تحریک انصاف یہ ان کے بھائی ہیں یہ فواد حسن یہ وہ ہے فواد حسن کے بھائی ہیں آہ 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 فواد حسن کے اچھا انہوں نے یہ کلمات ہوزا ادا کی جب فواد حسن صاحب کو ہم نے بہت ریلیو دی تھی ان کے خلاف تو کوئی وہ تھا نا کون سا کیس آہ وہ پی ٹی بی ام ڈی پی ٹی بی اپوائنٹمنٹ سے ہاں ام ڈی پی ٹی بی اپوائنٹمنٹ تھا اور اس عدالت نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جیب سے جا جا یہ ٹوئنٹی ایٹین کا فیصلہ تھا وہ تو اپنے تھستہ ہٹا دیا یہ اپنے ریویو میں اوورٹن کر دیا یہ ان کے بھائی ہیں آئے پی ٹی بی اس تو ان کو اس بات سے تکلیف ہوئی آہ یہ تو ان کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ ان کے بھائی کو ریلیف ملی بتانی سے میں نہیں نہیں ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ بھائی اب میرے بھائی کو ریلیف کیوں دیتی میں خیال میں کڑوڑوں کی تھی کتنے پیسے تھے اس میں کچھ آرڈر ہے کیا سکتا ہے بھائی ہے بھائی ہے بھی میں نہیں یہ 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 کرمنل مسلینی سکس ایٹ نائن میں وہ کنٹنٹ ہے میں اپنی میں نے اپنی لئے کچھ کرتا نہیں ہوں چلے آگے بڑھیں اور کیا ہے آزوں کے تحت شاید آپ کو یہ ہی مشورہ دیا تھا تو یہ ہماری آپ بھائی کہنا چاہتے ہیں سر میں آپ کا بہت شکریہ عطا کروں گا پورے بینچ کو سر میں شوراں ساپ کو دیتا ہوں سر کہ آپ نے کہا کہ آپ ہماری عزت کریں گے آپ ہماری تھوڑی سر ہم آپ کی عزت ٹین ٹائم زیادہ کریں گے ہم آپ کو اپروف کر کے دکھائیں گے آپ کے ادارے کی بھی کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ کبھی ایسا موقع واپس ایسا فیل بھی نہیں ہوئے جائیں گے دوسری سر میری ریکویس آپ سے یہ تھی کہ سر بینگ ریشیس آپ کا پورا بینچ سامیت آپ کے سر آپ نے ہمیں اور بھی ڈائریکشن دی انسپائر کیا شاید ہمیں زندگی میں وہ سب کام آئے گا ایک گزارش سر میری آپ سے تھی آپ نے بہت چی بات بتائی کہ ہمیں اس لیول پر نہیں جانا چاہی جس کے ہم نے آپ تو حوالہ دیا لیکن سر میری ایک ریکویس تھی سر آپ سے کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں ادارہ ہمارا بڑے ہیں سر مجھے ایک چیز کی بڑی خورت کرپ سے گزر رہے ہیں سر فادر is the only man left as an elder in my family my mother passed away when I was مجھے ذاتیات پہ کوئی issue نہیں مگر ذاتیات جب ادارے سے منسلک ہو جاتی ہے اب آپ آج senator ہیں کل نہیں ہوں گے تو وہ آپ پھر عام شہری ہو جاتے ہیں مگر آپ کی قوم پہ آپ کی نظریں ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایک ایک سینیٹر ہیں قوم کی نظریں مجھ پہ ہو جاتی ہیں کیونکہ میں میرے ساتھی جج ہیں تو یہ فرق ہو جاتا ہے اب ہمیں ہر بات کو اچھا ہمیں بھی نہیں لگتا ہے نوٹس لیں کیونکہ ہم فیڈم آ سپیچ اور ایکسپریشن میں بھی کرتے مگر کچھ میرے خال میں کچھ باتیں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں پھر کرنا پڑ گیا شاید میرا تو بزارتی تو اور پھر میں پہلی دفعہ جب سے میں جج بنا ہوں یہاں بھی بلستان ہائی کور میں یہ پہلا ہی واقعہ تھا موسیقی کمال صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں شکریہ شکریہ آپ نے کہا ریسپیکٹ والی بات آپ نے باتیں سنی جو انہوں نے کوران شریف کیا سر میں اس بلکل ہٹ کر شکریہ کے علاوہ لیکن سر یہ اپورچنیٹی شاید آپ مجھے علاو کیا ہے تو اس حوالے سے سر میں جوہے یہ بریک ہوا تھا تو حافظ صاحب میں ان کے پاس بھی گیا اور چونکہ آپ ماشاءاللہ سے سر میں نے دو ہیرنگ قرآن دینی حوالے اور قرآن سے آپ نے یہ ساری تہمت پہ اور بیک بائٹنگ پہ سارا میرے لئے یہ سر آپ کی ٹیم ہے تو مجھے میرے لئے بڑی انکریجنگ تھی اسی حوالے سے سر ایک گزارش میں نے سر کی ہے مجھے بتلا آپ مجھے موقع دیں گے میں وکیل صاحب کو گھارش کی تھے کہ آپ نے پائل اپ کر کر جو قرآن آیات سر کو دی ہیں اس میں سر سورہ بقرہ آیت 187 یا 78 میں ربا کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ رکھوں گا یہاں کیونکہ ہمارا سپریم کورٹ اپیلیٹ بینچ ہوتی ہے ہمارے جج صاحب وفات کر گئے تھے تو اب ہی آپ نے شاید دیکھا ایڈ ہوتے ہیں شریعت اپیلیٹ بینچ جن کو عالم میمبر ہوتے ہیں جو چیئرمن کانسل اسلام ایڈیولوجی ہیں تو پوری ساری میں نے نششتے میں پوری کر دی کافی وقت سپریم کورٹ میں اور وہ بھی ایک آئینی پوسٹ ہے ان کے بغیر چل نہیں سکتے دیں کیس تو آپ ان کا ذکر نہ کریں کیونکہ کیس ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے وہ بات نہ کریں اس کے متعلق کوئی بات کر نہ کر دوسرے بات نہ کیجئے سر وہ اپورچنیٹی کوران وہ نہ کریں سر تینک یو بہت شکریہ 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 شکریہ